دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو آخر کار ویرات کولی لوٹ ہی آئے اپنے فارم میں جیان لیزاسٹر کے خلاف ابھیاس میچ میں انہوں نے اپنے بلے سے تہل کا مچا کر رکھا ہے آتے ہی چھککا لگاتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے اپنی پاری کی شروعات کی اس کے بعد تو انہوں نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا کہ ایسے خطرناک بلے باز ہی کرتے ہوئے وہ اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شاردل تھاگور نے بھی جم کر اپنے بلے سے رن برسائے یدی آپ کو بھی جاننا ہے کس طریقے سے ان دونوں ہی بلے باز نے توفان مچا کر رکھ دیا تو ہماری اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما اور ویرات کولی میں سے خطرناک بلے باز کون ہے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ٹیم انڈیا لیز ایسٹر کے خلاف پریکٹس مقابلہ کھیل رہی ہے جہاں آج تیسرے دن بھارتیہ تیز گینباز نفدیب سینی نے اپنی گینبازی سے کمال کر رکھا ہے بتا دے کی اب تک ہوئے اس مقابلے میں پہلے بھارتیہ ٹیم نے بلے بازی کرتے ہوئے لیز ایسٹر کے سامنے دوستو چیالیس رنوں کی پاری گھوشت کی جس میں شریکر بھارت نے شاندار ستر رن بنائے تھے تو وہیں اس کے بعد محمد شمی محمد سیراز سے لے کر رویندر جڑے جا تک نے لا جواب گینبازی کرتے ہوئے لیز ایسٹر کو ٹیم کو دوستو چوالیس رنوں پر ہی سمیٹ دیا ہے اور دو رنوں سے بڑت بھی اپنے نام کی حالانکہ لیز ایسٹر کی طرف سے بھارتیہ ٹیم کے تابر توڑ وکیٹ کیپر بھلے باز ریش پانت نے اپنے فارم میں واپسی کرتے ہوئے 87 گیندوں میں شاندار ستر رن بنائے تھے اس کے بعد جب بھارتیہ ٹیم ایک بار پھر سے بھلے بازی کرنے کے لیے اتری تب انہوں نے بہتر شروعات کی 101 رن پر ٹیم انڈیا کے کیول دو ہی وکیٹ تھے جس میں سے ایک وکیٹ نفدیپ سینی نے لیا تھا اس کے بعد ایک ایک کر جلدی ٹیم انڈیا کے پانچ وکیٹ گر گئے اور جیسے اسریہ زیر آؤٹ ہو کر پویلین لوٹے تب انٹری ہوتی ہے میدان پر کنگ کولی کی ویرات کے چاہنے والوں کی یہی آشا تھی کہ کولی اپنی پرانی فارم میں واپس آ جائیں اور شاید اس بار ویرات کسی کو نراش نہیں کرنے والے تھے انہوں نے آتے ہی اپنے بلے کا جوہر دکھانا شروع کیا سمن گینباز روی سائن کے شور کی گین پر انہوں نے شاندار چھکے سے لیزیسٹر کے خلاف کھیلے جانے والے ابھیاس میچ میں سما بان دیا یہاں سے ویرات کولی نے اپنی بلے بازی بھی تو نہیں کی انہوں نے تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے 28 گیندوں میں 27 رن ٹھوک ڈالے جس میں انہوں نے دو چوکے اور ایک گگن چمبی چھکا بھی لگایا ان کے ساتھ شاردول تھاکر نے بھی لا جواب بلے بازی کی 38 گیندوں میں 28 رن بنانے والے شاردول تھاکر نے اپنی پاری میں 3 چوکے لگائے حالانکہ انہیں کملیش نگر کوٹی نے کلین بولٹ کر دیا لیکن کنگ کولی ابھی بھی میدان پر بلے بازی کر رہے ہیں اور جسے ساتھ سے لزیسٹر کے گیند بازوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پریکٹس میں ہی صحیح وہ جلد ہی اپنا شتک بھی پورا کر لیں گے دوستو ویرات کولی کی اس توفانی پاری کو اب 10 میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد